مبارک بال مجھے ساتھ گئے ڈاڑی پر ہاتھ پر آ ڈاڑی جو آپ وہ پھر جس کے موں پر ہو اب وہ ڈاڑی ہے وہ لوکر فیصل بنا لی ہے لوکر فیصل مال ہے تو ایک اوپشنی پھیل نہیں تو کہتے ہیں کہ ڈاڑی نہیں ڈاڑی جو چانگل سے کم ہو وہ ڈاڑی نہیں ہے وہ فیصل بہت سے شرم ڈاڑی نہیں ہے شریعت میں کم اکم چانگل کی برابر ہو تو پھر وہ شرم ڈاڑی سے کم وہ بلیر بچانے کی بلیر کا خرطہ بطانے کیلئے تو ہو سکتی ہے یا فرشن ہو سکتا ہے کیوں آجی صاحب بلیر کا خرطہ باتی ہے کوئی فوجی تھی تو انہوں نے اس کا بھی سورہ دون ہو گیا تو اس کی دونتا اکھا اکھا اس نے شیو نے کی داری سے ترین نکل آئی جاتے عام دیتے ہیں تو اس میں آجے گیا تو اس کا بلیر کو موقع سورہ داری نکل آئی فوجی بڑا پریشان کہتا ہے تو دو دین دن ہو گئی ہو گئے تو شیو نے کی داری نکل آئی اچھر میں دیگی اور اس نے سنے آئی جاتے ہیں آجے گیا تو اس نے شخص میں رہیا اس نے رہے حساب چھٹی جی اس نے پوچھتے ہیں سب آئی بڑا بسرا گھو ہو گیا اس نے پوچھتے ہیں اچھے سب آئی بسرا گھو ہویا ہے اس نے تک موجی بہتا نہیں گیا وہ کیوں نے کہا میرا میرا صرف بیاد گھو ہویا ہے اپنی جاری دن کا گھو گیا مسلمان کیانا ب nursery گھو ہو گا دن سب آئی بہتا نہیں ہے یہ تم عہم مل ہے علمانہ علوم کے سنا دیا کہ جو تیاری slco ہمارے مولانا اب نور رحمد سلم آجتا عضی الرحیم صاحب کو اچھے تینہ نلوما haunted ت صرف بڑا کرب رہتا ہے وہ بڑے عزیز انسان تھے ایک تقریم وہ بھر مہنٹ نگے ہوئی ایک معصوم بچہ تھا معصوم بچہ رات کو سنگی پھوک دوسر پینے کے لئے اس محلی علاقے کو یہ ہوتی نہیں کہ دیوے اس نے دے بستیاں وہ بستی ہو جاں کے سو گئے بچہ اٹھا اس کو لگی پھوک وہ کبھی جا کے ماں کے موں پہ ہاتھ مارے کبھی جا کے ماں کے پھوک پہ ہاتھ مارے وہ بھی اس کو جیسے یہ ماں نہ بہت ہے وہ پریشان ہوگی سوچنا چاہی اب دوسر کہاں سے ملے گا اب دوسر کہاں کیوں کہ بات کی موں پہ آدماتہ تو بھی ستائی ہیں ماں کی موں پہ آدماتہ تو بھی ستائی ہیں بچہ معصوم پریشان تو کہہ لگے مہنے خوندور ہے مہتنال ہے اب دوسر کہ ساری جاں بچہ گھروپ سے کبھی جا روپ میں جائے کبھی جا روپ میں جائے رولہ کیا تھا بچے کو کنفیدوں کو ہوگی کہ مات کون سے اور بات کون سے ہے اگر اس نے حسول پہ کی صورت رکھی ہوتی کم اگر بچے تو پتہ جا جاتا کہ مات کون سے شاہد رہیم ہم آتے ہیں حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشہیم لائے میرے قریب دار ہی ہوا ہے کہ تم اپنا عطا کیے تو میں نے کہایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیشہ نہیں عطا ہو جائے ہمیشہ مرے پاس رہیں گے میری آج کھلی دیکھا مرے پاس نہیں میں پھر تو اپنی متوجہ ہوا حکم ہوا ارشاد ہوا کہ اب دوسر رہیم اپنے سرحالے کے نجھے دیکھ وہ دوسر رہیم کے پاس بڑی دیکھ رہے ہیں وہ دوسر رہیم پھر اس کی قرامتے بیان فرماتے ہیں شاہد رکھ شاہ وآلی علیہ وسلم آپ انہتے ہیں وہ دوسر رہیم میرے مرے دیکھ رہے ہیں حضرت شاہد رہیم کے پاس بڑی دیکھ رہے ہیں جب کبھی ضرور پڑتی ان کو نکال لیتے ہیں دوسر رہیم دیکھ رہے ہیں جب ان کو سامنی اللہ علیہ وسلم کی مارگاہ میں دنود پہ آجاتا ہمارے بار کٹٹیں ہیں ناوری میں جاتے ہیں ہمارے بار کٹیں ہیں اس کے قدروں کی من ختم ہو جاتی ہیں مجال کا کہنے کے م Marion میں ابlerini خمیGirl اس لیے ہمارceksin کے بار کٹ جاندے ہیں کہ من ہو وہ الع Buddhist باروں میں زندن کی ختم ہو سکتے ہیں جن کے باروں میں زندن کی ختم ہو جاتی ہیں آجاتی ہیں ہماری رہی سادا ہماری رہی سادا ہمارپ بیگیل دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے میرا نبی موجزا بن کے آیا حضور صاحب موجزا بن کے آگئے ہیں یہ بار کرنا سے کئی بندے آرے مون کرتی مون کرتی ہے نا ہم سامنے کہنا کہ یہ نبی کبھا کے بار نہیں ہے میں نے کہا عظماتی ہے کہ چک کرنے لگے شاید رحیم فرماتے ہیں کہ چک کرنے لگے بار دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار مضالک حضور کے بار ہم کمرے سے تار لائے دھوپ میں جب دھوپ میں بار آتے ہیں کہ فورد بار کے دکھر آتے ہیں صحیح فورد کرنے لگا اور تیر میں سے یہ فعلانی امان نصیب کرتے دو مدروں کے لگے میں یہ اتفاقا نہیں ہوتی ہے اندر دیکھیں اب دوسرے دن پھر آئے کہیں کہ پھر دکھاؤ وہ دونوں تھے دونوں دیکھنے آگئے پھر دابر کا دھکڑا آگیا دوسرے مسلمان ہوگیا تیسے دن پھر ایسا جو تیسہ مسلمان ہوگیا باروں کو دیکھ کر حضور کے بار مبارہ کو دیکھ کر مسلمان ہوگئے جن کی باروں میں یہ تاثر ہے اس کے ذاتے اس کے اتفر حضور ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار مبارہ کی یہ تاثر ہے کہ کم جانے کے معلوم زندگی ختم نہیں ہوتی حضور ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شک سلر ہوا حضور کا دیر مبارہ بار رکھنیا گیا اور روح کا مرکز بھی لیا حضور کا دیر مبارہ بار رکھنیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برماتے میں دیکھ رہا تھا کہ پرشتری کیا سے دھوئے ہیں تشت میں جسو کہتا ہے سکرے سکرے میں رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور خود دیکھ رہے اور حضور کا موئیہ تو ہے ہی آج اس کے دیر دوگے آبی سا جنبہ کر سکتے اسپسالوں میں ہیسا ہوتا ہے اپریشن ہو رہا تھا دل کا مرین خود دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے ستین کے اور اگر کیا ابھی کوئی ممانے کے حضور کریم ہوئیتا ہے جب آج ایک نگاہ مطابر دل کی کپی دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے کئی لوگوں نے بتا ہے جنہوں کو دل کا پریشن ہوئی کہتے ہیں جنہوں ہمارا دل چیل پھار ہو رہی تھی اور ٹی بی کی صدیلی پہ ہم دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے جنہوں نے ہمارا آدھا تھا اور دیکھ رہے تھے اللہ کے مندوں آج چوبہ سو صدی اللہ گزرنے کے باوجود ایک آرام مندے کا پریشن ہو تو وہ دیکھ رہا ہے اپنے دل کو تو اپنے دل کوئی نہ مانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ حضور کا دل نکال کے پر رہتی لگے اور پھر بھی حضور زندہ ہے تو پھر اس سے بڑی بدبختی کہہ دیو نہ مانے کیوں کہ زندگی حضور کی موتاد نہیں ہے زندگی جو ہے تو حضور کی موتاد ہے حضور زندگی کی موتاد نہیں ہے دیکھیں نا بظاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آر کے لیے موت داری ہو گئی لیکن آج بھی زندہ ہے کیوں کہ زندگی نعام اس لیے حضور کے ساتھ اس کو اٹیس ہونے کا موقع ملا ہے ورنہ حضور زندگی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دل پہ نکالا ہے جو نکالا گیا پھر بھی زندہ تو پتہ چلا کہ کوئی پار اعلق ہو بھی جائے تو اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی ہمارے پار ختم ہوگی نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم کے پار مبارک حضور کا پار مبارک نبی پار کے پار شاہد رہیم رحمت اللہ علیہ کتنی صدقوں پر آکے بتا رہے ہیں حضور زندگی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے پار موجدہ ہے اللہ علیہ وسلم سے موجدہ ہے کہان مبارک موجدہ ہے ہمارے کار میں ایک کومن پرابلم ہے ہر ایک کار میں کہ ایک خاص دسٹنس ہے اس تک ہم سن سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے دور ہم نہیں سن سکتے ہیں کیوں کہ جو آج راوٹ سپیکر نکلے ہیں ٹوٹنیاں نکلیں سب اسی بیماری کی وجہ سے نکلی ہیں کہ ہماری آواز ایک لیمتر جا سکتے ہیں ہم بہت زور سے بھی بولیں تو شہدادہ بھی چلی جائے گی ٹھیک ہے نا آدمیت سے کوئی زور سے بولیں ہم سن لیں گے تو ہماری سمات سننے کی قبت لیمتر ہے اُس سے زیادہ بھی اگر آواز سننے گے تو پھر ہم کس نے کسی آنے کی موت آجائے کوئی ایک چیز چاہیے جیسے سپیکر ہے ہماری بہت زور سے بہت ہے تو دس فردان سب جاتی ہوگی اب جو دس فردان سے دور بلدہ بیٹھ ہے اس کے لئے موسپیکر لگا دیتے ہیں اس کمرے جب آئے جب آئے کے نیچے کمرے بھی نہیں جاتی ہے اس کے لئے مہتاری سپیکر لگا دیتے ہیں ہماری کان مہتار ہے ہماری کان مہتار ہے کم مہتار ہے کم مہتار ہے کہ وہ ایک لیلہ تک آواز سن سکتے ہیں لیکن اکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کان کو ہماری کان مہتار ہے ہماری کان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام کے پیر میں تھا اس پر کلم چلتا تھا اس کی سکرٹ جونے کی عوالی سنتا تھا کبھی آبو تجربہ کریں آج کان تو پہلے کر آئے جو سائل واری کلمی ہوگی آج کھل ان کاموں میں ان کو بڑی تکچسپی ایک کانتبی اچھ لکھنے والے دی تو یہ سینجھ ابھی تجربہ رکھتے ہیں جب کانے کی کلم ہمیں کانے کی کلم اس کو جب کامل بلکہ رہے ہیں اس نے دکچر رہتی آواز میں دی وہ بڑے خفیقی ایک ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو کرش میں کرم چلتا تھا وہ کرم جو لولہ خود میں چلتا تھا اس کرم کے چلنے کی آواز موسیقی موسیقی موسیقی